آئین پر عمل درامت کرنے والے ریاستی ادھارے جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا لیکن میں میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنہ نہیں ہے بدلے کہ کوئی تمنہ نہیں ہے نواز شریف کے دل میں زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے ورنہ ہمارے اتنے آنسوں نکلیں گے کہ تفان آ جائے گا ادھاروں جماعتوں اور ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنہ نہیں قوم کی خوشحالی کی تمنہ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا وطن واپسی پر پیغام مینار پاکستان جلسے پر خطاب کرتے ہوئے بولے چورمن پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتا ایسے ماحول میں نہیں پڑھا بڑا کہ غلط بات کا غلط جواب دوں ہم وہ نہیں جو کسی کی پگڑی اچھا لیں تسبیح میرے پاس بھی ہے کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے سامنے نہ پڑھوں ہمارے دور میں دھرنے ہو رہے تھے لیکن ہم اپنا کام کر رہے تھے وہ مرض دور کرنا ہوگا جس سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے ملک و نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے پوچھا جاتا ہے ہمارا بیانیاں کیا ہے ہمارا بیانیاں آپ چاگی کے ایٹمی دماغوں سے پوچھیں ہمارا بیانیاں روٹی کی قیمت بجلی کے بیلوں سے پوچھیں ہمارا بیانیاں ڈالر کے ریٹ سے پوچھیں اقتدار سے محروم نہ کیا جاتا تو ملک میں مہنگائی اور بیرزگاری نہ ہوتی سابق وزیراعظم نواز شریف کا لاہور میں جلسے سے خطاق کہا کشکول توڑنا ہوگا ہمسانوں سے لڑائی کر کے ترقی ممکن نہیں پاکستان نہ ٹوٹتا تو دونوں حصوں میں موشری رہداری بن چکی ہوتی مشکر مغربی پاکستان کے درمیان رہداری کو بھارت راستہ دیتا کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے ڈبل سپیٹ سے دورنا ہوگا یہ نواز شریف جد و جہد ہے جذبہ ہے جنون ہے اور یہ مسلمنی نون ہے ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی غربت ختم ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی نو میں واقعہ دور کی بات نو اردو میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا صدر مسلمن لگنون شہباز شریف کا منار پاکستان پر جلسے سے خطاب بولے نواز شریف نے پاکستان کی تعمیر کی مگر انہیں ہر بار اقتدار سے ہٹایا گیا نواز شریف نے آٹمی دھما کے نہ کرنے کے بدلے پانچ ہر بڑالر کی امداد کو ٹھکرا دیا اب نواز شریف آ گیا مل سے مہنگای اور بے روزگاری ختم ہوگی شہباز شریف نے نواز شریف کے حق میں نارے بھی لگوائے کسی کو ختم کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے وہ آج پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک اپنے گھر اپنی مٹی اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے اللہ کے فضل سے پاکستان نواز شریف کو ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے مریم نواز کا منارے پاکستان میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف کو کچھ دکھ ایسے لگے جن کا مدعوہ ممکن نہیں نون لگ نے انتقام نہیں ظلم عظیم کا سامنا کیا جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں نواز شریف واپس آ چکے ہیں آج جلسہ گاہ میں پورا پاکستان موجود ہے ملسمنی کی شریروں کے لیے منارے پاکستان گراؤنڈ بھی چھوٹی پر گئی قائد ملسمنی لگ نون نواز شریف کا وطن واپسی پر ملک میں پہلا دن شہباز شریف سمیت دیگر پارٹی راہنماوں کے آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی ملسمنی لگنون کی لیے گرزیم بھی نواز شریف سے ملے گی موجودہ قانونی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی سابق وزیراعظم اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم منگل کو اس طاو بات جائیں گے اور عدالت نہ پیش ہوں گے مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا کہ آپ اپنے فیضے سے اتفاق کرتے ہیں ہم نے اپنے دور میں ڈالر کے 104 روپے پر باندھ کر رکھا تھا روٹی 4 روپے اور پیٹرول 7 روپے 3 لیٹر کا تھا چینی 50 روپے کلو تھی آج ان کے ریت کہاں ہیں نواز شریف کہتے ہیں ہم تو ایشن ٹائگرز بننے جا رہے تھے جی ٹونٹی میں شامل ہونے والے تھے آج ملک بربادیوں کی حد تک چلا گیا جو ملک آگے نکلے ہیں ان سے آگے نکلنا ہے قائد مسلم لگنون نے دنیا سے فلسطینیوں کو ان کا حق دینے میں مطالبہ کر دیا مسلم لکاف اور جی جوائی نے نواز شریف کی واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کوئی جبر اور تسلط کسی محبے وطن کو ملک آنے سے نہیں روک سکتا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کو ایک بھاران سے نکالنا ہوگا لاہور میں سب سے بڑا کافلہ ملی قصد علی کوکر کی زیر قیادت جلسہ گاہ پہنچا کافرے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکن ماشود تھے فروز پروز شنگائی پل نواز شریف زندہ آباد کناروں سے گونجو تھا رانوما مسلک نون اصد کوکھر کہتے ہیں عوام نے بڑی تعداد میں گونوں سے نکل کر نواز شریف سے محبت کا اظہار کر دیا پوری قوم نیا محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے نواز شریف کا جاتی عمر آمد پر آتش بازی سے استقبال نون لیگی کارکنوں نے پوروں کی پتیاں نشاور کی سابق وزیر آزم کے رائے بین میں گھر پہنچتے پر آبائی قبرستان آمد والدین اور بھائی کی قبروں پر فاتح فانی کی نواز شریف اپنی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کی قبر پر بھی گئے مریم نواز شریف اور دیگر اہل خانہ بھی اس موقع پر موجود تھے کراچی میں قتل و غائط کا سلسلہ رکنا سکا شہید ملت رور انڈر بائی پاسک قریب فائرنگ گولی لگنے سے نوجوان جام بھگ ہو گیا مقتول کی دانش کے نام سے شناک ادھر منگو پیر میہ والی کالونی سے لاش ملی مقتول کے سفدر کے نام سے شناک کر لی گئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر قائد میں خواتین بھی ڈاکوں کے نشانے پر سمن آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزم نے راہ گیر خاتون کو لوٹ لیا ملزم نے گلی میں خاتون کو روکا اور پرس چھین کر فراد ہو گیا واردات کی سیسٹیوی فوٹیج بھی سامنے آگئی کراچی میں کلسٹن سی ویو پر ورلڈ پولیو ڈے کی مناسبت سے واکر بائیک ریلی عوام کی بڑی تعداد مشرکت ایونٹ سندھ حکومت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انصداد پولیو پروگرام کے تحت منعقد کیا گیا شرکہ کا بہت جلد پاکستان کو پولیو بارہ سے پاک کرنے کا زند اور لاہور اسلامباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادروں کا بسیرہ کئی مقامات پر بونڈا باندی تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم سرد ہونے لگا اسلامباد میں تیز ہما اور گرد چمہ کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان کشمیر اور گلگت بلکستان میں بارش اور پہاڑوں پر باری متوقع موسیقی